السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں چارج ٹو ماس ریشو آف کے توڑ ریز ٹھیکی نا اب ہم پینڈ کریں گے کہ وڈس چارج ٹو ماس ریشو تو چارج ٹو ماس ریشو سب سے پہلے جے جے تامسن نے معلوم کیا تھا اٹار سو ستانوے میں اس ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس ایکسپیرمنٹل سٹیپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر وہ یہ ہے کہ اس نے ایک سپیشل ٹائپ دیس چارج ٹیوب میں اس نے سملٹینیسلی الیکٹرک فیول بھی لگائی تھی اور مینگنیٹک فیول بھی لگائی تھی تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ جو سٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک سپیشل ٹائپ آف دیس چارج ٹیوب ہے اس میں ہم نے ادھر کیتھوڈ لگائے کیتھوڈ ہے یہ ہم نے سلیٹڈ اینوڈ لگائی ہے یہ سلیٹ ہے یہ سلیٹ اپ جب ہم نے کیا ادھر ہم نے الیکٹرک فیول لگائی یہ ہمارے پاس پازیٹیو پلیٹ ہے یہ ہمارے پاس نیگٹیو پلیٹ ہے پھر مینگنیٹک فیول بھی ہم نے لگائی یہ ہمارے پاس ساؤس پول ہے یہ ہمارے پاس نارت پول ہے تو جب ہم نے دونوں فیول کو سملٹینیسلی لگا دیا تو اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن پہلے آپ یہ دیس چارج ٹیوب آپ غور سے دیکھ لیے یہ اس کی آرینجمنٹ ہے کہ جب دونوں فیول اپلائی ہو تو ادھر سٹرائک ہوتا ہے جب الیکٹرک فیول کے اپلائی ہم کرتے ہیں ادھر سٹرائک ہوتا ہے جب مینگنیٹک فیول کے سٹرائک آنلی کرتے ہیں تو ادھر پی تری پر سٹرائک ہوتا ہے تو اس کے ہم سپیرٹلی ریزن کو فائن کرتے ہیں اور اس سے ہم آپ کے لیے فائن آؤٹ کرتے ہیں چارج ٹو ماس ریشو آف الیکٹران جب ہم ون الیکٹرک این مینگنیٹک فیول جب ہم دونوں فیلڈ اپلائی کہ جب ہم نے دونوں فیلڈ اپلائی کی تو جو elektric فیلڈ ہے ایس ایکل ٹو اپ بائی ای ادھر کیا ہے چارجان الیکٹران یہ الیکٹران کے اوپر لگتی ہے اور مگنیٹک فیلڈ بھی ہم نے لگائی ہے تو مگنیٹک فیلڈ ایس ای کل ٹو اپ بائی ای بی ہے ایف بی میں اینکلیٹک فیلڈ ہے ایف ایلیکٹرک فورس ان الیکٹران ہے ای جو ہے چارجان الیکٹران ہے وی جو ہے یہ سپیوڈ آف الیکٹران تو جب یہ دونوں فیلڈ ایک دوسری کو بیلنس کرتے ہیں ان کا ڈائریکشن اپوزٹ ہوتا ہے لیکن ایکوال ہو جاتی ہے جب الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کے وجہ سے الیکٹرک فورس اور مگنیٹک فورس رسپکٹیوالی جب یہ دونوں ایکوال ہو جاتی ہیں اسے کو بیلنس ہو جاتی ہے اف ای مطلب الیکٹرک فیلڈ اس اس ایکوال ٹو مگنیٹک فیلڈ ہو جب برابر ہوتے ہیں اب انہیں ایک ساری اور مگنیٹک فورس جب مگنیٹک فورس تحدثن وی جاں نے لکھا ادھر ایف ایم ایس ایکل ٹو ای وی بی تو ایف ایم کا مطلب مینگنیٹک فورس ہے ای وی بی اس کا ویلیو ہے تو یہ اسمال ای یہ اسمال ای دونوں ایک دوسروں کو کینسل کر دیں گے ہمارے پاس ای کا ویلیو آ جائے گا وی بی جب الیکٹرک فیلڈ اور مینگنیٹک فیلڈ کے اندر مینگنیٹک فورس بیلنس کرے الیکٹرک فورس کو تو ڈا بی سیڈیٹر کی طرف جاتے ہیں muk پتر ہم الیکٹران سپیڑ ری ہم بات کرتے ہیں جنرل ہم بی کو سپیڑ ایف 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 بی آ جاتا ہے ای ڈونوں کا ریشو ہوتا ہے وہ ہم ہمارے پاس پیوڈ آف الیکٹران ہے ای جو ٹھیک ہے تو میں نے آہ کیمرہ نہیں لگا رہا تھا لیکن ابھی آپ کے حفظ ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے کیا کہا کہ ای ای کو جب کینسل کر دیتی ہے تو ایس ہمارے پاس وی بی آ جاتا ہے جب ایس ایکل ٹو بی کے برابر آ جاتا ہے تو اس سے وی ایس ایکل ٹو ایڈ بی یہ ہمارے پاس چارج کا ہو آہ سپیوڈ آ جاتا ہے تو وی کیا ہے سپیوڈ آف الیکٹران ایدھر الیکٹران کے بات کرتے ہیں جنرلی ہم اس کو چارج کے بات کرتے ہیں ای ایس ایکل ٹو چارج جائنے الیکٹران ادھر ہم کیوں کیوں اس کرتے ہیں ای ایس ایکل ٹو الیکٹرک فیلڈ اور بی کا جو ویلیو ہے یہ مگنیٹک فیلڈ کو ظاہر کرتا ہے تو یہ سٹرائک کرتے ہیں جب میں نے کہا کہ مگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ جب برابر جاتی ہیں تو کہ توڑریز کرتے ہیں کدھر بار تقال تینے اس طرح جاتی ہے انسٹربلگ تینیر آجاتی ہیں جب ہم لگاتی ہیں تو دلگانے سے مدی کہ یہ جب اس نے صرف اور صرف الاکم فلال لگائے تو کیونکہ سٹرائک regain کیم کیوتین نکیٹPad ونپ پر část مہتاز لنای تو اس کی طرف دپیکشن کرے گا ہمارے پاس پوزٹو پلیٹ ہے تو سٹائک کرے گا تبیٹو کے اوپر سہی جب اس الیکٹران کے اوپر الیکٹر فورس لگتی ہے اس کے ویلیو کیا ہے اس کے ویلیو ہے الیکٹر فورس سیکل اسے فیسے اگل ٹو ای 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 از ایلیکٹرک فیلڈ ای آور سمایل ای کے بھی جو ہے چارج ایلیکٹران سے ٹھیک ہے جب ہم صرف آہم اگنیٹک فیلڈ لگاتی ہیں تو مگنیٹک فیلڈ میں کیا ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کے وجہ سے ایلیکٹران سٹرائک کرتا ہے ایٹ فوائنٹ تری ایٹ پی تیر سٹائک کرتے ہیں جب دیکھو یہ ادھر آتی ہے تو موشن میں جب چارج ہوتا ہے تو اس کے اپنی مگنیٹک فیلڈ ہے دونوں کے انٹرکشن ہوتا ہے وہ مگنیٹک فیلڈ جو اپلائیڈ ہوتی ہے وہ اس کے چارج کے موشن کے داریشن کی فرفینٹو کو اپلائی ہوتی ہے اور اس کو سرکلر میں سرکلر موشن پر کنفیل کرتا ہے تو وہ ادھر وہ کیا پروڈیوز کرتے ہیں ایک آوٹ وڈ فورس پروڈیوز کرتے ہیں جس کو ہم سنٹرپیوکل فورس کرتے ہیں وہ میں بات میں بتاؤں گا لیکن پہلے جب مگنیٹک فیلڈ ہم لگاتی ہیں تو یہ کیتھوڈ ریز ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور آتی ہیں پی تری کی اوپر سٹائک کرتے ہیں اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو مگنیٹک فورس اس کے اوپر جو لگتی ہے ایف ایم ایز اکل ٹو ای وی بی کے برابر ہوتی ہے لیکن جب الیکٹران موشن کرتا ہے تو اس جنرلی ہم چارج کے بات کرتے ہیں در میں الیکٹران کے بات کرتا ہوں جب الیکٹران موشن کرتے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں مگنیٹک فیلڈ پر پروڈیوز کرتے ہیں جب اس مگنیٹک فیلڈ آور افلائیڈ مگنیٹک فیلڈ کی بیچ میں انٹریکشن ہو تو جب وہ الیکٹران اس طرف جا رہا ہے اس پر پورس جو مگنیٹک فورس لگو اس طرف لگ رہی ہے جب اس سے مور جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ اسے مورتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ پر اس دریکشن پر لگ رہی ہے جب وہ ایسے مور جاتا ہے تو اس دریکشن میں اس دریکشن میں اس لگو لیکن اس کے موشن کے ہر انگل پر اس کے موشن کے پر فرنکولر یہ اپلائی ہوتی ہے اور اس کو سنکرکولر موشن پر کمپیل کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہے جس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس آوٹ اور فورس پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کو ہم سنٹریفیوگل فورس بولتے ہیں ٹھیک ہے اب سنٹریفیوگل فورس کا جو ویلیو ہے ایپ سی ایز ایکل ٹو ایم وی سکیلڈ ویڈ بائی آر ٹھیک ہے نا ایپ سی ایز ایکل ٹو ایم وی سکیلڈ ویڈ بائی آر اب اس میں ایم کیا ہے ایم ہمارے پاس ماسہ پلکٹران ہے ویویلائیسٹہ پلکٹران ہے اور آر ریلی سب دیس سر کو درپات ہے جو سنٹریفیوگل فورس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے لیکن ادھر کیا ہوتا ہے سنتریفیوگل فورس اور سنتریفیوٹل فورس ایکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لگنن کا ڈائریکشن اپوزٹ ہوتا ہے میں ادھر کیا کرتا ہوں میں نے لکھا ہے کہ ایپ ایم ایز ایکول ٹو ایپ سی ٹھیک ہے نا تو ایپ ایم کا ویلو کیا ہے ای بی بی ہے ایپ سی کے ویلو کیا ہے ایم وی سکوڑڑ بائی آ رہے ٹھیک ہے نا تو یہ بی اور یہ بی دونوں ایک دوسری کو کینسل کر دے گی ای بی سکوڑ ٹو ایم وی لیڈ بائی آ رہا جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں اب میں ایسا کرتا ہوں کہ ملٹیپلائی کرتا ہوں آر کو بورٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے نا ملٹیپلائی آر اٹ بورٹ سائٹ ٹھیک ہے جب ایسا کرتا ہوں تو آر ایدھر بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا سر ایدھر سے نہیں ایدھر سے سوری یہ والا ٹھیک ہے نا تو ایدھر سے آر کینسل ہو جائے گا ایم وی ایکل ٹو ای بی آر آ جائے گا میں ای بائی ایم کو فائنڈ کرتا ہوں تو ایم کو دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے نا ایدھر سے ایم کینسل ہو جائے گا ادھر سے M کا کینسلیشن ہو جائے گا اور ادھر رہ جائے گا تو V equal to EBR by M آ جائے گا اب میں BR کو دونوں سائٹ پر ڈیوائیڈ کرتا ہوں جب ڈیوائیڈ کرتا ہوں BR equal to EBR by M into BR BR کے ساتھ کینسل تو چار توماس ریشو is equal to VBR by BR آ جائے گا ٹھیک ہے کیا جائے گا BR آ جائے گا تو پہلی ایکویشن میں ہم نے دیکھا تھا V is equal to EBR by B تو اس کو ہم ایکویشن 3 میں فوٹ کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں نا تو کیا جائے گا EBR by M is equal to E V کی جگہ میں نے کیا لگا ہے EBR by B لگا ہے تخصیم BR ابھی BR کے نیچے تو ویسے بھی ایک ہے ضرور تکلی نہیں ہے لیکن آپ کے سمجھنے کے لئے میں نے BBR by 1 لکھا ہے تو E by M4 توماس ریشو equal to F divided by B اور یہ جو ڈیویجن کے سائن ہے کرس مل بدل جائے گا کیونکہ میں نے ایدھر ویلیو چینجز کر دی اولٹ کر دی بی آر نیچے آ گیا وہاں اوپر چلے گیا تک ہے نا E by M equal to E multiplied by 1 E B multiplied by B B square اور اپنی جگہ پہ آ گیا تو جب ہم اس میں ویلیو سکوپوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس الیکٹران کے لئے چارج توماس ریشوہ جاتا ہے 1.758 8 10 رسٹو پاور 11 کلم پر کے جی تک ہے نا تک ہے اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک ایم سی کیوز دیتا ہوں کہ what is the charge on 200 gram of electrons ٹھیک ہے نا جب ہمارے پاس electron 200 grams ہے تو اس کے اوپر کتنا چارج ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ charge to mass ratio equal to 1.758 10 رسٹو پاور 11 کلم پر کے جی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہزار گرام الیکٹران ہے تو ان کے اوپر کتنا چارج ہے 1.758 10 رسٹو پاور 11 کلم پر ٹھیک ہے نا تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہزار چارج کے اوپر کتنا چارج ہے 1.7588 10 رسٹو پاور 11 کلم پر کے جی ہے تو جب یہ 200 gram آف الیکٹران ہوں گے تو اس کے اوپر کتنا چارج ہوگا x ہوگی مجھے پتا نہیں ہے اب ہم cross multiplication کریں گے 200 gram ملٹیپلائر بائی 1.5 7588 10 رسٹو پاور 11 کلم پر کے جی آجائے گا تو اس سے یہ آجائے گا اور 200 gram آف الیکٹران 100 ملٹیپلائر بائی یہ 100 ملٹیپلائر بائی x آجائے گے تو اس سے 100 x آجائے گا اس کے multiplication سے 351.76 10 رسٹو پاور 11 کلم پر کے جا جائے گا میں x کے اوپر نکالنے چاہتا ہوں 100 کو دیوائیڈ کرتا ہوں لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں x کے اوپر نکالتا ہوں تو ہاں 1000 کو میں دیوائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا 1000 ایک ہزار ایک ہزار ایک ہزار 10 رسٹو پاور 3 کے برابر ہوتا ہے تو ادھر میں نے ایک ہزار کے جگل 10 رسٹو پاور 3 لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو x کا ویڈیو کیسے ہم پائنٹ کریں گے x کا ویڈیو اس طرح پائنٹ کریں گے کہ یہ جو 10 رسٹو پاور 3 ہے یہ اوپر چلے جائے گا جب اوپر چلے جائے گا تو لاپ ایکس پینل کو طابق اس کے پاور ایکس اے ہے اس کے پاور ایکس بی ہے جب یہ اوپر چلے جائے گے تو اس کے پاور مائنس میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو وہ بھی اس طرح میں نے لگ دیا ادھر میں نے ایکس پینل نہیں کیلئے لیکن یہ لگ دیا جب یہ 10 پاور اوپر چلے گا تو اس کے پاور کیسے انچینج ہو جائے گی مائنس ہو جائے گی پھر لاپ ایکس پینل کو مطابق میں نے کہا کہ جب بیس سیم ہو تو پاور کو ہم سم کر رہے ہیں یا سبٹرٹ کرتے ہیں تو ادھر میں نے بیس سیم لیا پاور کو میں نے سبٹرٹ کرتے ہیں 11 مائنس 3 تو ایکس ایکل تو 351.76 10 ریسٹ تو پاور 8 کولم آ گیا تو مطلب ہے کہ 200 چارج 200 گرام اوپر الیکٹران ہو اس کے اوپر چارج کتنا ہوگا 351.76 سیون 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 ریسٹو پاور 8 کولم ہوگا ٹھیک ہے نا اس طرح کیا اور امسیکیوز میں بھی جب میں یہ کورس لیبس کور کر دوں تو آپ امسیکیوز میں بھی اس کی شارٹ کٹ اس کی ٹریکس میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ابھی ٹائم کم ہے لیکچرز اپلوڈ کرنے ہوتی ہے جب ٹائم فری ہوگے تو میں آپ کو انشاءاللہ وہ ٹریکس سارے کے سارے بتا دوں گا تینک یو اللہ حافظ میری محنت جو ہے آپ کے لئے اور آپ کو بھی مجب نور نہیں کرنا اللہ حافظ تینک یو